اسلام علیکم جماعت سوئیم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو لیسنز کو دیکھتے ہوئے اپنا کام اچھی لکھائی کے ساتھ مکمل کر کے گوگل کلاسروم میں بھیج رہے ہوں گے بریلہ بیٹا آپ مجھے بتائیں ہم نے مزرسلہ رہاں اس کیا کام کیا تھا شاباش ہم نے کیا سکھی تھی لفظی گنتی ہم نے کیا سکھی تھی لفظی گنتی اور کہاں سے کہاں تک ہم نے لفظی گنتی سکھی تھی میلا آئیشہ آپ مجھے بتائیں شاباش ہم نے بیس سے لے کر تیس تک کیا سکھی تھی لفظی گنتی اب علی رضا آپ مجھے بتائیں میں ایک لفظ لکھتی ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے توڑ کیا ہے اور اس کو ہردو عدد میں کیا کہتے ہیں شاباش ہمیں کیسے بتا چلے گا ہم اس کو انگریزی میں لکھیں گے اور یہاں پر ہمیں بتا چال جائے گا ریاضی میں یا میکس میں لکھیں گے تو ہمیں پتا چال جائے گا کہ یہ کون سا لفظ ہے یا اردو کا عدد ہے یہ کون سا عدد ہے ہمارے پاس اردو کا ستائیس شاباش کون سا لفظ ہے اردو عدد کا ستائیس عمر فائق بیٹا آپ مجھے بتائیں ستائیس کے توڑ کیا ہوتے ہیں ہم سین آگے شاباش تے تے کے بعد شاباش علیف علیف کے بعد حمزہ حمزہ کے بعد چھوٹی کے اور چھوٹی کے بعد سین کیا ہمارے پاس اردو کا عدد بن جائے گا سین تے علیف تا ستا حمزہ یہ سین اس ستائیس اب دعا بیٹا آپ مجھے بتائیں یہ میں نے کون سا اردو کا عدد لکھا ہے شاباش کون سا اردو کا عدد لکھا میں نے چوبیس کیا لکھا ہے چوبیس اب نور الدین آپ مجھے بتائیں چوبیس کے توڑ کیا ہوں گے چے چے کے بعد کیا آئے گا باؤ باؤ کے بعد شاباش بے بے کے بعد چوٹیے چھوٹیے کے بعد سین تو کیا لفظ بانجھے گا ہمارے پاس لفظ بنے گا یا پھر ہم اس کو کیا دیتے ہیں اردو عدد بنے گا چوبیس چے باؤ چو بے یہ سین بیس چوبیس چوبیس اب افان بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کونسا عدد لکھا ہے میں نے کونسا عدد لکھا ہے انتیس کونسا اردو کا عدد لکھا ہے بچوں میں نے انتیس خانسا بیٹا اب مجھے بتائیں انتیس کے توڑ کیا ہوں گے علی کیوں پر کیا جے گی پیش علی پیش او علی اور واو کی یہ باز کیا آتی ہے او تو ہم نے اس کے کیا اوپا ڈال دیا پیش علی پیش او آگے کیا آئے گا ساری بیٹا آپ مجھے بتائیں نون علی پیش نل کون آگے کیا آئے گا ساری شاہ باز تے تے کے بعد یہ یہ کے بعد امید کرتی ہوں لفظی گنتی کی دورائی آپ کی بہت اچھے سے ہو گئے ہوگی لیکن اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے ورڈ سیپ میں یہ دوری کلاسوں پر میسک کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کلاس کی سمجھ نہیں آرہی ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا اب ہم جائیں گے اپنے آج کی کام پر تو ہمارا آج پر کام کیا ہوگا بچو شاباش آج ہم نے نظم پڑی تھی آپ کی کتاب کی نظم پڑی تھی کیا ہم 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 نے نظم پڑی تھی ہم آج ہم نظم ہم کے دورائی کریں گے کہ اس میں ہم نے کیا سیکھ رہا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نظم میں آنے والے ہم میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور ان کو جملوں میں سامان کریں گے آج ہم کیا کریں گے الفاظ مانی اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم ہم کی پڑھائی کرتے ہوئے ہمارے پاس جتنے بھی مشکل الفاظ آئیں گے ہم ان کے معنی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ الفاظ جملے جملے آپ کو خود بنائیں گے الفاظ جملے میں آپ کو لفظ سختہ سفیت پر لکھ کر بتا دوں گی کہ بچو یہ ہی وہ لفظ ہیں اور ان کے آپ کو کیا بنانے ہیں جملے اب ہم جائیں گے اپنی ہم پہ ہم کیا ہوتا ہے بچو میں نے اسے بہت اچھی سے بتایا تھا کہ ہم یہ ہے سائرہ بیٹا آپ مجھے بتائیں ہم کیا ہوتا ہے حمد ہوتا ہے وہ نظم جس میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیف بیان کرتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے حمد حمد ہمارے پاس کیا ہے وہ نظم نون زوئے مین وہ نظم جیم سین جیس مین جس میں ہم ہم اللہ تعالیٰ کی تے آئین برے یہ فے تاریخ بے یلیف یا نون بیان کافے کرتے بڑیتے کرتے ہیں کیا ہے حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آر لیے ہیں چاہے وہ جامدار ہیں چاہے وہ بیج جانے ہیں اگر ہم جاموروں کو دیکھیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو انہیں بھی کس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں پر جتنے بھی پتے ہیں جتنے بھی پھول ہیں جتنے بھی پھل ہیں اگر آپ اپنے مثال دیکھ لو کہ انسان کے سر پر جتنے وال ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ ان کو ہم گن نہیں سکتے لیکن وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب ہی کچھ جانتے ہیں ایک ریت کے اندر جتنے بھی ذرے موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں ایک پھل میں جتنا جوس موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو وہ نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی نیمتوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی نیمتیں دی ہیں جیسے کہ ہمیں آنکھیں دی ہمیں زبان دی تاکہ ہم بولیں ہاتھ دیئے تاکہ ہم کام کریں پاؤں دیئے تاکہ ہم چلیں اب سبا بیٹا آموچے بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کیا دیئے ہیں شاواش اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھول دیئے ہیں جن کے اندر سے بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے کیا دی ہے خوشبو آتی ہے اب مہاریٰ بیٹا آموچے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کیوں دیا ہے ہمیں شاواش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیا ہے کام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دن کیوں بنایا ہے تاکہ ہم اس دن میں کام کر سکیں اب آپ کے والد ہیں منز کے آپ کے بابا جان ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں دن کے بعد کام پر چاہتے ہیں روزی کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے تاکہ وہ آپ کے لیے کھانا خرید کے لاسکے تاکہ وہ اپنی چیزیں خرید سکیں تو کیا ہے دن اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے کام کرنے کے لیے دن دن بنایا کام کے لیے اور رات کس کے لیے بنائی ہے بچو رات کس کے لیے بنائی ہے ماریا بیٹا آپ مجھے بتائیں شاہواش رات بنائی آرام علی کے لیے علیمتہ لے علیف رامیر آرام آرام کرنے کے لیے دن کس لیے بنایا ہے کام کرنے کے لیے اور رات کس لیے بنائی ہے آرام کرنے کے لیے اب آپ دیکھو سب دن اور رات یہ ہوتے ہیں موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں موسم کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کبھی خزا کا موسم آ جاتا ہے اور کبھی بہار کا موسم آ جاتا ہے اسی طرح یہ موسم بھی کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہمیں نظر آلیاں وہ کس نے بنائی ہے تیبا بیٹا شاہ باش وہ کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اب ہم نظر پہ جائیں گے جو آپ کی کتاب پر لکھی ہوئی ہے سب سے پہلا شیئر کون پڑھے کبچو ولی بیٹا آپ پڑھے سین بھی سب بھی چھٹیے بھی سب ہی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے اس بند میں شاید کیا کہہ رہے ہیں حمد بیٹا آپ جو بتائیں کیا کہہ رہے ہیں سب ہی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ گلشن گلشن کا کیا مطلب ہوگا بچو باہ گلشن کا کیا مطلب ہوگا باہ یہ کام آپ نے اپنے لوڈ بک پہ کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے اوپر لکھنے آپ نے جماعت کا کام دائیں چانے باپر لکھیں کہ آج کی تاریخ جو کہ ہے 20 اپریل 2021 دن لکھیں گے منگل اوپر لکھنے آپ نے نظر اور ساتھ میں لکھنا ہے حمد حمد لکھنے کے بعد پھر آپ نے لکھنے الفاظ مانی دائیں چانے باپر لکھیں گے حلفاظ اور بائیں چانے باپر ہم اس کے کیا رکھیں گے نیم آئین نیف آن چھوٹیے نیم مانی مول نظم حمد کیا ہوتا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے ہیں حمد کیا ہے مول نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے ہیں اب پہلہ لرس کا مانی کیا ملہ ہے گاو پیش لام گل شین نون شن گاو کے اوپر پیش اس نے لام کے ساتھ دوستی کی گاو پیش لام گل شین نون شن گل شن اب آپ دیکھو جو نون ہے نا نون وہ آدھا لائن سے اوپر آتا ہے اور آدھا ہی لائن سے نیچے جاتا ہے دوبارہ سوید دیتی ہوں گاو کے اوپر پیش لام شین اور نون گل شن گل شن کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا حریم ہاں مجھے بتائیں ہم گل شن کا مطلب ہوتا ہے باگ بے علیف باگیں باگ غین گاو نہیں غین بے علیف باگیں باگ گل شن کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں بے علیف باگیں باگ یہ کش رنگ پھول اب بند نمبر جو دو ہے وہ ایمان بیٹا آپ دیں کیا لکھا ہوا ہے یہ کش رنگ پھول اور پھل پیاری پیاری اگلا شن میں آپ کی کتاب پہ دکھا دیتی ہوں یہ لکھا ہے یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے یہ خیپیش خوش رنگ ہیں جو پھل ہیں وہ بھی ایک دوسری سے کیا ہے مختلف ہیں ہر ایک پھل پھل کا ذائقہ بھی ایک دوسری سے کیا ہے مختلف ہیں ہر ایک پھلوں کے رنگ کیا ہے ایک دوسری سے مختلف ہیں یہ دن اور یہ سورت یہ چاند اور تارے چاند اور تارے کس وقت ہوتے ہیں مچو رات میں کس وقت ہوتے ہیں رات میں اور دن کے وقت ہمارے پاس کیا ہوتا ہے زرنگ بیٹا مجھے بتائیں سورج دن کے وقت ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سورج اور رات کے وقت کیا ہوتا ہے چاند اور تارے کیا ہوتے ہیں چاند اور تارے اب اس بند میں ہمیں کوئی بھی مشکلہ احسن نہیں ملا جس کے ہم معنی رکھیں اب ہانیا بیٹا تیسرا بند آپ پڑھیں ہر ایک شیر میرے خدا کی نظر ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سب چیزوں پر میرے خدا کی نظر ہے تو ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں ہی با بیٹا آپ مجھے بتائیں یہاں پہ میں لابز دکھوں گی علیف زیر کا ایک کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسے ہی ہم نے ایک جو لابز دینا وہ جماعت دوئی میں بھی پڑھا ہوا ہے جس کا معنی آپ کو بہت اچھی سے آتا ہوگا ہاں میرے بیٹو مجھے جلدی سے بتا دیں ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے شاہ باش ایک کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک علیف یہ اور کاف علیف یہ کا ایک علیف یہ کا ایک اس کے بعد کیا ہے ہر ایک شہ پہ میرے خدا کی نظر ہے شہ کا مطلب کیا ہوتا ہے شین بڑھئے شہ شہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکھلا بیٹا آپ مجھے بتائیں ہم شہ کا مطلب کیا ہوتا ہے چیز شہ کا مطلب کیا ہوتا ہے چیز اور چیز میں چھوٹی گیا آئے گا کہ بڑھی آئے گا عطیب آپ بتائیں شاہ باش کیا آئے گا چیز میں چھوٹی یہ چے یہ اور زے چیز چے یہ اور زے چیز چیز اب سنان بیٹا آپ مجھے بتائیں ہم اگلا بند آپ پڑھیں گے وہ کیا ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں کہ کیا ہے ابھی آپ کیا کر رہے ہو آپ کے بالی دین کیا کر رہے ہیں آپ کے دادی جان کیا کر رہے ہیں آپ کی بہن اور بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہو اور کوئی اور آپ کے بہن یا بھائی یا امی کچن میں کام کر رہی ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو تو کیا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جانتے ہیں بند نمبر چار فیضا میٹھا آپ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے اجالا علی پیش او جی ملیف جا لا ملیف لا اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا اجالا علی پیش او جی ملیف جا اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا کہ کیا ہے اگر ہم دن کے وقت جو کام کرتے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالی کی نظر ہوتی ہے اور جو ہم راک کے وقت کام کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی کی نظر ہوتی ہے اندھیرا اور اجالا مائنی خیوہو بے خو سواد باورے تیرات خوبصورت خوبصورت کا کیا مائنی ہوتا ہے بچو شاہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ علیف یا ری علیف را پیارا خوبصورت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیارا خوبصورت کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ پیارا اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ پی علیف پا کافیے کی زہزہ پاکیزہ پاکیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ بلال بٹا مجھے بتائیں پاکیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پا پاکیزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پے علیف پا کا پا پاکیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پا اب یہ تو ہو گیا آپ کی جماعت کا کام اب ہم چاہیں گے آپ کی گھر کے کام پر جب آپ نے انفاظ جملو کا کام کرنا ہے بٹا تو یہاں پر لکھنا ہے گھر کا کام دن ہوگا منگل تاریخ بھی ایسی ہوگی اور وہ لفظ میں آپ کو بتا دیتے ہوں گے کون سے الفاظ ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے الفاظ ان کے آپ نے بنانے ہیں جملے پہلے لفظ ہے جیسے کہ آپ جملہ بنا سکتے ہیں دن کے وقت اجالہ ہوتا ہے اجالہ کا مطلب ہوتا ہے روشنی اجالہ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی اگلہ لفظ ہے گاہ پینچ لام گل شنن گلشن گلشن کا کیا مطلب تھا بچوں؟ سبحان ہاں بتائیں میٹا باگ گلشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باگ گلشن کے بعد ہمارے پاس اگلہ لفظ ہے الیو نومون دال ہے یہ ریلیف را اندھیرا تو اس کا کیا جملہ بن سکتا ہے؟ سین باو سوو ریجیم راج سووو راج اگلہ لفظ ہے آپ کے پاس پاکیزہ پاکیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ پاک شاباشت اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے شنگ بڑی گئے شئے اور آخری لفظ ہے خیوہ خوب بے خوب سواغ واو ری تیرہ خوبصورت امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ان لفظوں کی جملے بنانے میں آپ لوگوں کو اجالہ گلشن اندھیرا سورج پاکیزہ شئے اور چیز کا جملے بنانے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے ہوگی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ گوگل کلاس ہم پہ یو ورٹس اپے میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ